اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل ہوپسو یا ڈوینگ ویل آج آپ کے ساتھ ارلی مورننگ روٹین شیئر کر رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے فجر کی نماز اور کچھ تصویر پڑھنے کے بعد میں آگئی ہوں کہ چین میں اور جلدی سے پیرے بنا کے رکھ لی ہیں کیونکہ پیرے بنا کے رکھ لوں اگر پہلے تو آٹھا ٹہرہ ہوا تو روٹی اچھی بنتی ہے صبح ہو رہی ہے اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے پونے چھے کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہلکی ہلکی سی روشنی ہونا شروع ہو گئی ہے صبح کے وقت میں اپنے موبائل فون میں ایک تلاوت لگا دیتی ہوں سورہ یاسین یا پھر سورہ رحمان کی مجھے اچھا لگتا ہے میرے دن کا آگاس پہلے خود ریسائٹنگ کرتے ہوں اس کے بعد میں چاہتے ہوں کہ تھوڑا سا کچین میں روم میں تھوڑا سی آواز گونجے تلاوت کی تو یہ میری عادت ہے اللہ تعالیٰ مجھے پہ ہمیشہ اس عادت کو بڑھ کرا رکھنے کی توفیق تھے اور بچے ابھی تک سو رہے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹی وی لاؤنج میں ہی سو رہے ہیں آج اور بس ان کے اٹھنے سے پہلے مجھے ہے کہ میرا ہاف کام ڈن ہو جائے کیونکہ مجھے لنچ بوکسز بھی پیار کرنے ہیں بریکفرس بھی کرنا ہے ریڈی بچوں کے لیے فرنچ توس بھی بنانے ہیں اور اپنے پی پسند کے ہر کوئی کھانا پسند کرتا ہے اور یہاں میں روٹی تھوڑی سی بنا کے رکھیں دو تین پیرے چھوڑ دی ہیں بس میری دویسے روٹی میری اچھی نہیں بنتی ہے نا تو بی ویری آنیسٹ ہوں اسے روٹی اتنی اچھی نہیں بنتی ہے میں کوشش بھی گھروں نا بس ایسی ہی ہوتی ہے چلیں اب کوئی بھی انسان ہر چیز میں ہر کام پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے ایس اور باقی کھانا بہت اچھا بناتی ہوں اس کی تعریف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن روٹی کے معاملے میں تھوڑی ڈنڈی مار جاتی ہوں نا میں ساتھ ساتھ ویورز آپ کو بتاتے ہی جائیں مار کے کی تھی تو مجھے یہ کچھ یہ اچھا لگا تھا نا یہ آئل بوٹل آپ آلیوال ڈالیں سمپل آئل ڈالیں یہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی ایلیگنٹ سی اور بھی پیاری سی کیور سی لکتی تھی یہ میں نے دو بوٹلز پائے کی تھی تو میں نے سوچا چاہ رہا نیچے شیٹ بینا ہوں گی اور بچوں کے لئے میں فرنچ دوست بینا ہوں گی بڑا عرصہ ہوا تھا ایتھی میرے ڈیر دو ماہ ہو گئے تھے میں نے اس طرح سے اوملٹ نہیں کھایا پیاز تھا نیا بریک پی کاٹ کر چپا بناتے ہیں تو بس دل چاہ رہا تھا ہوت کے لئے ہم افرٹ کرتے نہیں ہیں کسی کے لئے تم بہت اچھا کچھ سیٹ کر لیتے ہیں لیکن ہوت کے لئے دل ہی نہیں چاہتا کچھ سپیشل کر کے کھانے لیکن میں نے آج سوچا ہاتھ میں ہوت کے لئے اچھا سا اوملٹ بیناؤں گی اور اس کو کھاؤں گی یہ اور بات ہے کہ ایک بہت رف کٹینگ کی ہے کیونکہ مجھے بتا تھا میں ہوت ہی کھانا ہے تو بس ایسی ہی مینے کا چلو کر لیتے ہیں یہاں پہ میں کیوا بنا رہی ہوں نیوٹرسوٹیکل بیفور آپ بریک فاسٹ اسے یوز کرنے سے بہت اچھا ہوتا باڈی میں چینج جاتا ہے تو انشاءاللہ ویٹلوزٹرنی آپ کے سب بہت جلد شیئر کروں گی افٹر اٹیننگ بہت جلد شیئر کروں گی تو میں آپ کے سب بہت جلد شیئر کروں گی تو تل تین یو ہفتو ویٹ بہت سے ویورس اس پات پہ مجھے انبوکس کر رہے تھے کہ آپ پلیز شیئر کریں کہ میں کس طرح سے موٹیویشن مجھے ملی اور میں نے اپنا ویٹلوز کی طرف کس طرح سے آئی ون تھٹی سے میں کس طرح سے نائنٹی پہ آئی شیئر کریں گے کہ یہ ویٹلوزٹرنی سٹارٹ کیس ہوئی یہاں پہ جی ہمارا میرے بیٹے کے بھی میں نے فرنچ تو سٹائٹی کی تے بہت منیمم جتنا کم آئل یوز کر سکتی تھی تو میں نے اس کو یوز کی اور بنایا ٹائم مورننگ میں بہت شوٹ ہوتا ہے یہ اس کے بعد میں میں نے سوچا جلدی جلدی سے میں نے جلدی سے پین کو نیٹ کیا کیونکہ سمیل آجاتی ہے ایک وہ ایک میٹھا اور ایک نمکین اور آپ خود کے لئے میں نے کہا چلو میں بھی اپنے لئے ناشتہ بنا کر سپیشل ناشتہ کرتی ہوں تو دیکھیں کبھی کبھی انسان کے دماغ ماؤف ہو جاتا ہے میں نے دو دفعہ نمک مشٹال کرنا پکایا تھا پھینٹ لیا تھا انڈے کو نا ساست میں نے کہا آپ کے ساتھ میں ویڈیو کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے نا تھوڑا سا وارم گرم پانی پینا تو آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے آپ لوگ بھی ضرور پیا کریں پلیس ٹھنڈے پانی سا وائٹ کریں اب تو ویسے بھی سیزن چینج ہو رہا ہے اچھا یہ ساری دونوں چیزوں کو میں نے اس میں ڈال دیا پین میں بڑا سمپل ہے کوئی اس میں ہارڈن فاسٹ رول یا کوئی میں روکٹ سائنس نہیں کر رہی ہوں آپ بلکہ آپ لوگ بہت اچھا آملٹ بناتے ہوں گے لیکن یہ وہ کام ہو رہا ہے جب آپ خود کے لئے افرٹ نہیں نہ کرنا چاہتے آپ اس طرح سے رف کٹنگ کرتے ہیں دھنی ہے کہ یہ موٹے موٹے پیسس آپ دیکھ سکتے ہیں بس جلدی سے میں اپنے لئے اومنٹ ریٹی کروں گی اور پراتھا میں نے صبح ہی بنا کے رکھ لیا تھا اور اس کو میں کھاؤں گی انجوائے کروں گی کافی ارسا ہو گیا تا دل چاہتا پراتھا بنا کے کھاؤں گی وہ چوکو لئے میں نے تھوڑا سا نیوٹیلا لگا دیا تھا جیم بٹر چوکو بلس اور نیوٹیلا دونوں سیم ہی ہیں لیکن یہ تھوڑا لیس اماؤنٹ میں مل جاتا ہے اور نیوٹیلا ایس کمپیر ٹو تھوڑا ہائی ہے تو فلیور تھوڑا سا ڈیفرنس تو ہے ہر بوٹر بھی فریش ہو رکھی ہے پھر سوچا مارکٹ جاؤں گی گروسیری کروں گی تو لے کے آنگی یہ مارکٹ بچوں کے لئے یہ بہت اچھی لگتی بچوں کی اپنی سیپٹرٹ کھانا دینے کے لئے ایک میں میں فرائیز اکسر 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 اکھ دیتی اس وقت مورننگ میں پراتھا اور یہاں پراتھا ایک درف جام بٹر ناشتہ چاہی میں ساتھ بھی لگی لگی میں میرے پراتھا دنیا دیکھمیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں جب یہ فریش آتی ہیں تو میری حد تو الوسطا یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جب تک میرے پاس رہیں آسے ہی یہ فریش ورین اور تو میں اس جلدی سے واش کر کے اچھے سے ٹرائے کر کے فریج میں رکھتی ہوں اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے واش کر کے سیٹ کر کے پھر فریج میں رکھوں پالک بھی آئی تھی تو پہلے تو میں جتنی پالک کاٹ سکی میں اس کو کارٹ کے واش کر کے بوائل کرنے رکھ دیا اور بات میں تھوڑی سی پالک بچ گئی تھی تو وہ میرے میں ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ میں نے پھر شام کو بیٹھ کے بنائی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلے جلدی سے پھر میں نے یہ سارا ساتھ سترا کیا کاؤنٹر بہت زیادہ میسی ہو رہا تھا ڈرڈی لکا رہی تھی ویجیوٹیبلز کو واش کیا وائنڈ اپ کیا اچھا میری کوشش ہوتی ہے ویجیوٹیبلز تین سے چار ویجیوٹیبلز میں ویک میں بناوں ٹو ٹائمز اگر میں بنا رہی ہوں ایک ٹائم میٹ بن رہا ہے ایک ٹائم کوئی چکن کی آئیٹم میں تھری ٹائمز ویجیوٹیبلز ایک ڈے میں نے رکھا ہوا رائز کے لیے یعنی ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے ہم اپنے بچوں کو ہر طرح کی نیوٹرنٹس دیں پروٹین دیں کارپس دیں ہر چیز ضروری ہے بچے کی بوڈی میں جانے کے لیے ایون ہم لوگوں کی بوڈی میں جانے کے لیے جسٹ ان کو ہم فروزن فوڈ یا چکن یا میٹ کی طرف ہی ہم ان کو نہیں سٹک کر سکتے ہر طرح کی ڈائٹ کھانی چاہیے ویجیز ہماری بوڈی کے لیے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے ان کو میں نے نیٹ کر دی ہے واش اچھے سے کر کے بھی یہ ڈرائے ہوں گی توریاں تھی ریڈ بہت زیادہ تیسٹ میں بہت زیادہ اچھا لگتا مجھے اس کا بینگن تھے اور شملہ مرچ تھے شملہ مرچ کا ویسے آج کو بہت زیادہ ریڈ ہائی ہوا ہے لیکن اس کے باوجود مجھے بہت اچھے لگتی ہے چائنیس رائس میں پناتی ہوں یا چکن منچورین تو اس میں میں ضرور یہ ساری چیزیں آئیڈ کرتی ہوں اورنج کرٹ شملہ مرچ پیاس یہاں سے ان چیزوں کو ڈن کرنے کے بعد میں نے پالک جو آئی تھی اسے پہلی کاٹ لیا تھا واش اچھے سے کر کے میں نے ان کو بوائل کر لیا تھا اچھا جب بھی پالک آتی ہے اگر تو میں نے اسی ٹیم بنانا تو میں اس کو سٹور کر لیتی ہوں کیونکہ پالک گوشت کا بڑا مزہ آتا ہے آپ آفٹر ٹو ویکس بنانے ساگ بنانے پالک گوشت بنانے ایک تھا مزہ تھا یم یم اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ کو ایک دم سے بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے تو میرے مائنڈ میں تھا کہ کوئی نہ کوئی آ بھی سکتا اور چلو ایک چینج آئیٹم ہو جائے گی ایک نئی ڈیفرنٹ چیز ہو جائے گی چکن بریانی سے ہٹ کے تو پالک کچھ میں نے بنانا تھا تو میں نے پہلے جتنی ہاف پالک بنا کے واش کر کے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا باقی یہ میں پھر تھک کی تھی تو پھر میں نے سوچا چلو میں روم میں لے جاتی ہوں بچے آرام سے اپنے رائمز دیکھ رہے تھے بڑا بیٹا اپنا پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا چلو میں اب جلدی جلدی سے روم میں مجھے بیٹھنا پڑھیا تو میں نے کہ اس کو میں جلدی سے وائنڈ اپ کر لیتی اس کی میں نے کٹنگ کی یہ پتے لیتا کی ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہاں سے فری ہونے کے بعد میں نے اس کو بھی واش کر کے بوائل کر لیا تھا اور پھر ہم لوگ چلے گئے تھوڑا سب آئس کرم کھانے کے لیے وہاں پہ ہماری فرنڈ ہے ان کی بیٹی بھی آئی وی تھی اور بہت مزے کا سین ہوا آپ دیکھیں کیا ہوا ترکیش آئس کرم بولر بنے ہوتے ہیں وہاں پہ پیکیجی سمالز میں وہاں پہ بکائیتہ کو ڈانس سے انٹرٹین کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی شاپ تھی یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا یہ میری فرنڈ کی دیوٹی ہے ماشاءاللہ میری پانچی ہی لگی ہم دیکھ رہے تھے سوچھا آپ کے ساتھ پہ شیئر کریں اور میں نے دیشتنا سینی کو کلپ کو بہت انجوائے کیا یہاں پہ تھینکیو سو مت باجی یہ مجھے میری باجی نے گفٹ کی تھی ہنزہ سے آئی میری کیپ انشاءاللہ یہ کیپ لے کے بھی اچھا سا ایک ویلوک بناوں گے آپ اسے شیئر کروں گی ملیں گے نیو ویلوک میں ٹھل تین ٹھیک کیر اللہ حافظ ویڈیو کو لائک من شیئر ضرور کریں تینکیو